مبارک 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 ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور پھر جب نیا دن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک نئی اینرگی ہوتی ہے جن کا ویکن بڑا اچھا گزرا ہوتا ہے نا منڈے کی مارنین ان کی بڑی ذبر دست ہوتی ہے لیکن جن کا ویکن کام کرتے کرتے گزرا ہوتا نا منڈے کو تھوڑی سی تھکاوٹ ان کے چہرے پر نظر آتی ہے بٹ آگین جب منڈے کا دن ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہفتے کا پہلا دن ہے ایک دن گزرا دوسرا کہ کس صبح کی بچے کتنے قابل ہیں کتنا پڑھنا لکھنا وہ جانتے ہیں اب یہ حیران کی ہوگی پنجاب اس میں آگے ہے سندھ آگے ہے بلوچستان آگے ہے کون سا صبح ہے جو کہ بازی لے گیا ہے اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے اب ذرا بات کریں گے اس پلیٹ فارم کی جہاں سے ہر کسی کو شہرت حاصل ہوتی ہے کبھی کبھی نیگٹیوٹی کے حوالے سے بھی شہرت مل جاتی ہے کبھی کبھی پوزیٹیوٹی کے حوالے سے بھی شہرت مل جاتی ہے الزمات کا بازار گرم ہے کہاں پر سوشل میڈیا پر فیس بک اٹھائیں انسٹیگرام اٹھائیں ٹویٹر اٹھائیں ایک دوسرے پر بے تہاشا الزمات لگ رہے ہیں اب کون کس کے حق میں بات کر رہے ہیں کون کس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے اس پر بھی ہم پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے زرہ کھیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جوڈو اور کیک باکسنگ اور باکسنگ کا مکشر پاکستان میں بھی تیزی سے مقبول ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے جاری ہیں کون ان مقابلوں میں بازی لے کے جارہا ہے اور یہ مقابلے کب منقید ہوں گے کہاں ہوں گے کس ایج کے بچے یا کس ایج کے بڑے اس کا حصہ بن رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور سٹوری ہے پروگرام میں جس پر آج ہم ڈسکرشن کریں گے پاکستانی شہری جن کے پاس مسٹر آسٹیلیا کا اعزاز ہے یہ جو مسٹر آسٹیلیا ہے یہ کب ان کو یہ اعزاز ملا اور کس طرح سے یہ مسٹر آسٹیلیا بنے کیا کیا انہوں نے اس پر بھی ہم بات کریں گے پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان کی بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے آئے خبر ہے دوسرا ٹیسٹ آج ہوگا کراچی میں دیکھنا یہ ہے کہ کون کون آج ٹیم میں شامل ہے کیا کوئی تبدیلی ہوئی ہے ٹیم کی انرجی کیسی ہے اس پر ہم آج ساتھ ایکسپرٹ ہوں گے کرکٹ ایکسپرٹ اس پر بھی بات کریں گے اور سب سے ضروری بات آج ہے کس چیز کا دن؟ میتھمیٹکس کا دن ہے یعنی وہ لوگ جن کا میٹس بہت اچھا ہے آج ہی ان لوگوں کا دن ہے میرا میٹس کا ایکسپرینس بہت برا ہے میرا میٹس اتنا اچھا نہیں ہے مجھے ہمیشہ اپنی آپس میں میٹس کے معاملے پر مار پڑتی تھی کہ پڑھ لو بیٹا شاید آگے کام آج ہے خیر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں یہ افسوسنا خبر ہے لاہور کا علاقہ بتایا جارہا ہے جی گل بک جہاں پر واقع ایک شاپنگ پلازا اور راد گئے اچانک آگ لگ گئی ہے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آگ بھجانے کا عمل جاری ہے شولو نے عمارت میں موجود چار سو سزائید دکانوں کو جلا کر راک کر دیا ہے سات گھنٹے بعد بھی فائر برگیڈ اور ریسکیو کی بیس سزائید گاڑیاں شولو پر قابون نہیں پاسکی ہیں ڈی سی لاہور کو سازش کی بو آنے لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ چھٹی کے دن رات ایک بجے آگ کیسے لگی اس کی تحقیقات کی جائے ریسکیو کے کام میں رکاوٹ ڈالنے پر سیکیورٹی انچارڈ سمیت دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے سو یہ جو ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور کا ایک بہت ہی معروف اور مشہور جو ہے یہ علاقہ ہے جہاں پر واقع شاپنگ پلازا میں آگ لگے پہلے آپ کو انس زفر کی ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں تو انس زفر کی ہم نے ریپورٹ آپ کو دکھائی اور انس ہی ہماریسہ موجود ہے انس سے ہم بات کریں گے انس گوڈ مارننگ لہور کے بہت سارے شہریوں کے لیے یہ اچھی مارننگ تو نہیں ہے کیونکہ جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں یقین ان افسوسناک ہے اور اگین وہی جو کہ ریپورٹ میں آپ بتا بھی رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی جمع پونجی اور یہ جو جگہ ہے یہ وہ ہے جو کہ بڑی معروف اور مشہور ہے لہور کی اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے پلیز اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل میں اس وقت گلورگ مین بلیورڈ میں موجود ہوں اس بیلڈنگ کے بلکل سامنے میں خیر رہا ہوں میرے اکب میں وہ بیلڈنگ ہے جہاں پر رات کو بارہ وجہ کے قریب آگ لگی تھی آگ لگنے کی وجہ سے یہاں چاروں جو فلور ہیں اس بیلڈنگ کے چاروں فلور میں آگ کی شدت کافی زیادہ ہو گئی تھی آگ کی وجہ سے کافی سامان جو ہے کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان جل کر راک ہو گیا تھا یہاں پر ڈی سی لاور اور عمر شیر چٹا صاحب بھی آئے تھے انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحقیقات کریں گے ساری کے آگ کیوں لگائے گئی ہے اور اس پہ جو یہاں پر فائر فائٹرز انہوں نے بڑی محنت کی اور آخر کار اب آٹھ سے نو گھنٹے کے بعد انہوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے یہاں پر اب کولنگ کا عمل جاری ہے یہاں پر جو فائر برگیٹ کی ٹیمیں ہیں انہوں نے اکیس گاڑیاں فائر برگیٹ کی سپیشل گاڑیاں اکیس یہاں پر آئی آگ بوجانے کے لیے اس کے علاوہ واسا کے اٹھارہ ٹینک سمگوائے گئے پانی والے اس کے علاوہ یہاں پر پی ایچ اے کی بھی گاڑیوں کی مدد لی گئی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تمام جو ان کے ورکز ہیں بہت بہت محنت کی محنت کے بعد اب آٹھ سے نو گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے یہاں پر ہماری جو متاثرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی متاثرین اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ یہ آگ جو ہے دانیستہ طور پر لگائی گئی ہے ان کے مطابق یہ جو ان کی ہائر ایڈمنیسٹریشن ہے انہوں نے ان سے میٹنگز بھی کی تھی اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے موف کر جائیں یہاں پر وہ کسی اور پلازے کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے حکومت سے اور حکام اعلیٰ سے یہی اپیل کیا ہے کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ازالہ کیا جائے اور ہم یہاں پر ہی رہیں گے جب تک ہمارے نقصان کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اچھا انس ایک اور بات بتائے گا اتنا بڑا پلازا اتنی زیادہ دکانیں لوگوں کا رش رہتا تھا یہاں پر کوئی سیفٹی انتظامات نہیں تھے اس حوالے سے بتائے گا مینجمنٹ کیسی تھی اس پلازا کی کیونکہ اگین وہی کہ لہور میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمیں یاد ہے کہ لہور میں جب موبائل کے بہت بڑے سینٹر میں بھی آگ لگی تھی تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ سازش ہے پھر تحقیقات ہوئیں کچھ سامدن نہیں آیا تو یہاں کے سیفٹی انتظامات عموماً رہتے کیسے تھے بلکل میں اس وقت جو یہ بیلڈنگ ہے یہ بلکل اس حفیظ سینٹر کے پلازے کے بلکل ساتھ ہے حفیظ سینٹر میں آئی سے تقریباً سوہ سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے آگ لگی تھی آگ لگنے کی بہت سے الیکٹونک کا سارا سمان جل کے راک ہو گیا تھا اس پلازے میں بھی بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو دو آزار ایک میں جب یہ پلازہ تعمیر ہوا تھا اس کے بعد یہاں پر ایک دفعہ آگ لگی تھی آگ لگنے کے بعد سارے کے سارے جو یہاں پر وہ ہیں سمان ہے وہ جل کے رخاک ہو گیا تھا اس کے بعد اس امارت کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا تھا ریکنسٹرکشن میں جو الڈی ہے انہوں نے ہدایات جاری کی تھی کہ دو سو سے تین سو سے زائد دکانیں نہ بنائی جائیں یہاں پر لیکن جو لوگ تھے انہوں نے غیر قانونی طور پر تقریباً چار سو سے ساڑھے چار سو دکانیں یہاں بنائی اور کم از کم چالیس اوپن کاؤنٹر بھی تھے اور یہاں پر اگر سیفٹی میئرمج کی بات کی جائے تو سیفٹی کے بڑے اچھے انتظامات تھے ہماری جو متاثرین نہ ان سے بات ہوئی تھی متاثرین کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہر قسم کے جو فائر کے علام ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے اور آج تک دو دار ایک کے بعد یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے جو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اچھا ان سے ایک اور بات بتائے گا اتنی جو آگ لگی ہے یہ کس درجے کی پہلی تو بات بتائے گا ذرا آگ قرار دی گئی تھی دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ ریسکیو کے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی گئی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ بالکل یہ تقریباً رات کو جب ہم یہاں پر کورش کے لیے آئے تھے بارہ ایک بجے کے قریب یہاں پر یہاں سیکیورٹی کے انچارج تھے اسپیس پلازا کے وہ یہاں پر تھے وہ ریسکیو کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی آگ کی زیادہ شدت نہیں ہے لیکن ریسکیو نے تو مداخلت کر کے اپنا کام کرنا تھا اور وہ پہنچ گئے اور انہوں نے مداخلت کی اور اپنا کام سرانجام دیا اس کے بعد جو رکاوٹ کر رہے تھے اس کو یہاں پر جو پنجاب پولیس کی بھاری نفری موجود ہے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا اور اب جو تعدہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق یہاں پر آگ پر کابو پالیا گیا ہے اور دن بھر کولنگ کا عمل جاری رہے گا سیئے ٹھیک ہے انس بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فورچنیٹلی سیفٹی انتظامات نہیں تھے اتنا بڑا پلاسہ جہاں پر دن بھر لوگوں کی گہمہ گہمی رہتی ہے آپ ہی سوچے کہ وہاں پر سیفٹی انتظامات نہیں تھے سوال یہ نشان ضرور اٹھتا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے حادی ساتھ دیں تو مانگے تانگے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایمکیم نے بھی واضح جواب نہیں دیا ہے خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہے کس کا مقدمہ زیادہ مضبوط ہے ہمارے پاس آپشنز کھلے ہیں سنجے سادوانی کی ذرا ریپورٹ دیکھئے آپ یہ بتاتے ہیں کہ خالد مقصدی کی صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا یقین درہانی کرائیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے خالد بھائی آپ میں جواب دیا وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن کا ایمکیم واضح پوزیشن نہیں لے رہی ہے گورنر سیند عمران اسماعیل اتحادی جماعت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایمکیم کے مرکز بہدر آباد پہنچے اور وزیراعظم کا پیغام پہنچایا ہمارے پاس الحمدلہ اپنے نمبر پورے ہیں ہمیں کوئی مانگے تانگے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایمکیم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کوئی واضح موقف اپنانے سے گریز کیا کاف لیک سے رابطوں سے متعلق سوال پر خالد مقبول صدیقی نے کہا انہیں اپنا اور ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے کوئنر سیندھ بولے علیم خان اور جانگیر ترین پارٹی کا عام حصہ ہیں تحفظات دور کر لیں گے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے فوج اور حکومت کے تعلقات پہلے جیسے ہیں جیسے پہلے دن جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی انڈیسٹیننگ تھی جیسے افواج پاکستان کی حکومت پاکستان کے ساتھ انڈیسٹیننگ تھی اور جیسے ہونی چاہیے اسی طرح کی انڈیسٹیننگ آج بھی موجود ہے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے حوالے سے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں جو ملنا چاہے گا ضرور ملیں گے کیمرہ میں ناطف قریشی کے ساتھ سنجی سادوانی سما کراچی چلیں یہ تو بات کی حکومت کی اب ذرا بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی جو بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے مفاہمت کے بعد شاہر کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر سے ایمکیم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمکیم کو سازش کے تحت پیپلز پارٹی سے دور کیا گیا ہے بہت زیادہ سکوپ ہے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن خالد مقبول صدیقی نے جو جواب دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر احترام نہ ہو محبت نہ ہو تو خاندان بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہم تو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ لیسانیت کھیلیں گے آپ ایتنک پولیٹکس کھیلیں گے تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو یاد رہے گا جو چند ماہ پہلے تک اپنے ترکش سے ایمکیو ایم پر تیر برسا رہے تھے اب وہی بلاول میتھے بول بول رہے ہیں ایمکیو ایم ایک سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی سیاست میں اور ایک سازش کے تحت دور کیا گیا بلاول ایمکیو ایم کے ساتھ چلنے کے خواہش مند ہیں بہت سکوپ ہے کام کروانے کے لیے اور امید ہے کہ ہم وہ کامن گراؤن ڈون سکیں گے مگر بلاول کی اس خواہش پر ایمکیو ایم کتنا راضی ہے سکوپ تو تھا اور سکوپ ہونا بھی چاہیے ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر ایک دوسرے کے حقوق کی تازیم کیے بغیر انصاف کے مکمل فراہمی کے بغیر تو خاندان بھی ایک نہیں رہتے بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ رہے تھے وہ تو کراچی جا کر ایمکیو ایم کو منانا چاہتے ہیں مگر مصروفیات کی وجہ سے اسلام آباد میں ہی ایمکیو ایم قیادت سے ملاقات ہوگی ایک دفعہ پھر سے گورنمنٹ کی بات کریں گے پی ٹی آئی کے سنیٹر فیصل جاوید نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اپنی ٹویٹ میں وہ لکھنے ہیں کہ اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک واپس لینے والی ہے ہم کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں لیکن ہم اپوزیشن کو بھاگنے نہیں دیں گے سنیٹر فیصل جاوید نے یہ لکھا کہ وزیر آزم کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا جس میں جلسوں پر مشاورت کی جائے گی اور تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کے بعد لاحی عمل بھی زیر بحث ہوگا فیصل جاوید نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جلد بلایا جا رہا ہے منڈی بہودین اور پاکستانی سیاست میں گروپ بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ ہے ترین گروپ ترین گروپ کا اہم اجلاس آج جہانگی ترین کی رہائشگاہ پر ہوگا وفاق میں ادم اعتماد پر بھی مشاورت کی جائے گی جہانگی ترین کی ہمشیرہ سیمی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی تحریک انصاف کا حصہ ہیں ساری اپوزیشن مل کر بھی عمران خان کو نہیں ہلا سکتی ترین گروپ کے نمان لنگڑیال نے حکومت پر تنگ کرنے کا جہانگی ترین تحریک انصاف کا حصہ ہیں جہانگی ترین کی ہمشیرہ سیمی ایزدی کہتی ہیں عمران خان ساری اپوزیشن پر بھاری رہیں گے آئیں گے تو دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں میں آپ اپوزیشن کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی یہ ایفرٹ بلکل بیکار جائے گی آپ سب پارٹیز مل کے بھی عمران خان کو نہیں ہلا سکیں گے ادھر ترین گروپ کے نمان لنگڑیال نے حکومت پر بڑا الزام لگا دیا کہا ہمارے ساتھیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ترین گروپ کا اہم ازلاس پیر کو جھانگیر ترین کی رہائشگاہ پر ہوگا وفاق میں ادم اعتماد پر بھی مشاورت ہوگی چلیں جی سیاسی محول پاکستان میں کتنا گرم ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا اب ایک اور جگہ پر سیاست ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر سیاست ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پارٹیز ان کے درمیان تو ہوتی رہتے لیکن سوشل میڈیا پر ستاروں کے درمیان بھی اب سیاست جنگ جاری ہے سوشل میڈیا پر روز کچھ نہ کچھ ٹرینٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن آج کل پاکستانی اداکارہ خوب رو اداکارہ ہے سب کی فیوریٹ ہیں لیکن کچھ لوگوں کی فیوریٹ نہیں رہی اور نہیں ہیں سنہ جاوید کی میں بات کری ہوں آج کل بہت زیادہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں مودل منال سلیم اور میک اپ آرٹس نے سنہ جاوید پر بتمیزی کا مظاہرہ کرنے کے الزمات لگائے ہیں اور متعدد شو بس انڈسٹری کی شخصیات بھی اپنے ناگوہ تجربات سے متعلق پوسٹ کر کے سنہ کے جو چھوپے ہوئے دوسرا چہرہ ہے اس کو اٹھا رہے ہیں تو انٹرنیٹ سارفین حیران اور پریشان ہیں اور دوسری جانب سنہ جاوید نے معروف شخصیات کی جانب سے منفی روئیے کے حوالے سے لگائے جانے والے الزمات پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دے پہلے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر مشہور ایکٹریس سنہ جاوید کے روئیوں کے چرچے ہیں مختلف میک اپ آرٹس اور مارڈلز یہ الزمات لگا رہے ہیں کہ سنہ جاوید کا روئیہ انتہائی منفی اور تزہی کامیز ہے اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی پوسٹ وائرل ہو رہی ہے میک اپ آرٹس اکرام گوہر نے انسٹراغرام پر اپنا دردے دل بیان کرتے ہوئے لکھا سنہ جاوید نے اپنے نکاح کے ٹرائل میک اپ کے لیے مجھے بلایا چار گھنٹے تک میک اپ کرواتی رہی میں نے واش روم استعمال کرنے کی اجازت مانگی ایک اور میک اپ آرٹس سید حسین نے بھی سنہ جاوید کی ساتھی موڈل منال سلیم کے ساتھ بدتمیزی کی گواہی دے دی دوسری جانب سنہ جاوید کے حق میں بولنے والے بھی سامنے آ گئے فہد مصطفہ نے کہا میں نے سنہ کے ساتھ کام کیا ہے وہ کافی ہمبل اور پروفیشنل ہے میرے اور میری ٹیم کے ساتھ ان کا روئیہ اچھا رہا ہے شیر ملک نے بھی سنہ جاوید کے روئیے کی ٹویٹر پر تاریخ کی اس سارے معاملے پر سنہ جاوید نے انسٹراغرام پر لکھا کہ ایک خاص گروپ سوچی سمجھی ساجش کے تحت ان کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے جس کے خلاف انہوں نے قانونی چارہ جوید کا فیصلہ کر لیا ہے چیلنجی رپورٹ ہم نے آپ کو دکھا دی اور اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر ایگزیکٹیو تاہر میر صاحب ہمیں موجود ہے جوائن کر چکے ان سے بات کریں گے تاہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ لیکن یقیناً سنہ کے حوالے سے جو جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں تو سنہ کے لیے تو کوئی بھی مارننگ اچھی نہیں ہو رہی ہوگی آپ کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہی جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کوئی حق میں ہے کوئی خلاف میں ہے پہلے تو میں آپ کا کومنٹ لینا چاہ رہی ہوں دیکھئے جو آپ نے پیکج دکھایا اس میں فاہد مصطفیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ڈان ٹو ارتھ ہے اور کچھ لوگوں کا اور بھی ریفرنس ہے لیکن فاہد مصطفیٰ تو اس ملک کے میگا سٹار ہیں بات تو ہو رہی ہے جو دوسرے آرٹسٹ ہیں یا میک اپ آرٹسٹ ہیں اور میک اپ آرٹسٹ کا دیکھئے اب میرا تین تیس سالہ تجربہ ہے فلم جانلیزم کا اور میں نے اپنے کریئر میں بابرا شریف صاحبہ کو بھی دیکھا ہے شمی مارا کو بھی کام کرتے دیکھا ہے اور بھی سینئر آرٹسٹوں کو ہیروینوں کو کام کرتے دیکھا ہے تو یہ میک اپ آرٹسٹ کا پاکستان میں لولی ووڈ میں اور بولی ووڈ میں بھی بہت ایک مثالی ساتھ ہوتا ہے مدو بالا سے لے کر سویہ خانم اور زبا شمی مارا بابرا شریف سے لے کر ریما اور ریشم اور ایون ماہرہ خان تک کی بھی آپ دیکھیں تو ہیروین کا اپنے میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ بڑا مثالی ساتھ ہوتا ہے اور یہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے میک اپ کروایا اور ان کو ڈانٹا اچھا یہ ہیروین جو ہے میرا پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ اپنے میک اپ کے حوالے سے بہت کانشیوس ہوتی ہے لولی ووڈ میں بھی اور لولی ووڈ میں بھی یہ ایک ہیروین کا استحقاق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر پر اپنے اوپر جو میک اپ ہو رہا ہے یا میک اپ وہ کروا رہی ہیں اس سے وہ سیٹسپائیڈ بھی ہوں لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے کوئی مہمان کے طور پر آتا ہے کوئی لیبر کرنے آتا ہے تو اس کو آپ کو مہمان نوازی کا تو ثبوت دینا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں اور وہ بھی بات ہے نا کہ خلق خدا کو نکارہ زبان خلق تو نکارہ خدا جانا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا جس سے سانہ صاحبہ کے روڑ ہونے کی بات کی گئی ہے بلکل تائر صاحب جہاں آگ لگتی ہے دھواں وہاں ان سے یوٹتا ہے ماشاءاللہ آپ کی بہت ایکسپورٹیز ہیں اگین جسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جنہوں نے الزمات لگائے ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو کہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سانہ بہت پوزیٹیو ہیں جیسے کہ فہد مصطفیٰ ہو گئے شویب ملک ہو گئے مطلب ہمارے جو سوپر میگا سٹارز ہیں وہ ان کے حق میں ہیں جو چھوٹی ہماری میک اپ آرٹسٹ ہو یا موڈل ہو چھوٹی جو ہماری کاسٹ ہے وہ یہ کہہ رہی جی کہ ان کا روڈ بیہیویر ہے یہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہے اور بہت زیادہ بتتمیزی کرنے والی ہیں اور کہتے ہیں کہ جس میک اپ روم میں میں موجود ہوں گی کوئی اور موجود نہیں ہوگا تو ہماری انڈسٹری میں جو یہ چیز اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی سینئر ہے جو کہ ٹھیک ہے سینئر عزت کے قابل ہے لیکن اگر کوئی سوپر سٹار ہے تو اس کے سامنے آپ نئے آنے والے ٹیلنٹ کو وہ چاہے میک اپ آرٹسٹ ہے چاہے وہ موڈل ہے چاہے وہ ایکٹرس ہے آپ اسے ڈیگریٹ کریں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ذاتی طور پر میں نے کچھ آرٹسٹوں سے بات بھی کی ہے جیسے فاہد مصطفیٰ ہے یا کوئی اور دوسرے جن کا ریفرنس جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ڈان تو ارث ہیں اور اچھا بولتی ہیں اچھا سلوک کرتی ہیں تو یہ بات یہ obvious ہے کہ وہ تو ہیں سٹار ہیں بات تو ان کی ہو رہی ہے جو جونئر آرٹسٹ ہیں یا جن کا پیمنٹ کم ہوتی ہے یا جن کو انڈسٹری میں پلیس کیا جاتا ہے ایز برکر اور لیبر کلاس تو ان کے ساتھ اگر کسی آرٹسٹ کا رویہ اس طرح سے ہے تو ضرور ضرور اس آرٹسٹ کو اپنے رویہ پر غور کرنا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے میرے ایکسپیرینس کی بات کی تو میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا کہ میک اپ آرٹسٹ ہمیشہ اتنا ہی امپورٹن رہا ہے جتنی فلم ایکٹرس اور ہیروین امپورٹن رہی ہے اور ان کا بڑا پروٹوکول ہم نے دیکھا ہے ملکہ ترنم نور جہاں میک اپ تو اپنا خود کرتی تھی لیکن ان کے ایک اچھی میاں ان کو کہتے تھے وہ ان کے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے اور جب میک اپ کو بہتر کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے اسی طرح نواب صاحب ایک ہمارے فلم انڈسٹری میں میک اپ آرٹس تھے انہوں نے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں فردوس بیگم کو ہیر بنایا تھا تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اصل اگر اصل ہیر بھی فردوس بیگم کو دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی تو بہت ساری ایگزمپل ہیں مینہ کماری ہو مدو بالا ہو وحیدہ رحمان ہو یہ سارے جو ہیروین ہیں ایکٹرسز ہیں میک اپ آرٹس کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے بڑا مسالی رہا ہے اور مسالی رہنا چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سنا جاوید اگر میک اپ آرٹسٹوں سے علج پڑی ہیں یا کسی خاص اپنے میک اپ آرٹس سے تو وہ سکرین پر پھر خوبصورت کیسے دکھائی دیں گی وہ گلیمرس کیسے دکھائی دیں گی اور ایک تو یہ بات ہے پروفیشنلی پھر دوسری ہیومن لیول پہ بھی یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا برطاؤ کرنا چاہیے اور میں یہ ارز کروں کہ پہلے جو جن بعض سینئرز لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے جی جی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یہ انڈسٹری میں یہ روایت بہت کم دیکھنے وہ ملتی تھی لیکن اب جو یہ چیز ہے آج کے آرٹسٹ جو ہیں ٹھوڑے خوشنصیب بھی ہیں انہیں پی آر کامپنیز ملتی ہیں بہت ساری سہولیات ہیں لیکن اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن میں یہ ارز کروں کہ سنہ جعوید کا جہاں تک تعلق ہے جی جی انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ ہے اگر کچھ انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں تاکہ اس پہ بھی کومنٹ کیا جا سکتے ہیں بالکل بالکل اطائر صاحب وہ قانونی چارہ جوئی کی طرف جاری ہیں اور ایک ریپورٹ بھی انہوں نے کروائی ہے میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کومنٹ کریں جی پلیز جی تاہر صاحب آپ مجھو سن پا رہے ہیں آپ وہ ریپورٹ دکھانا چاہ رہی ہیں نہیں نہیں ریپورٹ انہوں نے درچ کروائی ہے اور قانونی چارہ جوئی وہ کہہ رہی ہے میرا حق ہے میں حق رکھتی ہوں قانونی چارہ جوئی کا انہوں نے نوٹس بھیجوایا concern parties جوئی ہے اچھا یہ دیکھئے کہ ان کو بھی وہ ایشو ہوگا وہ بھی اس طرح سے آج کل یہ ہے کہ اگر ایک اچھائی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ظلم زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح سے ایشو بنتا ہے پرابلم بنتی ہے تو وہ ریپیڈلی ہمارے سامنے آ جاتا ہے لیکن بعض اوقات جو ہے لوگوں کو اس سے ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے سنہ جاوید کی جہاں تک اگر پرٹیکلری بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا ابنارمل ہوتا ہے اور بعض اوقات ذاتی پرشانی بھی ہو سکتی ہے لیکن constantly اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے ساتھی اداکار models make up artist یہ سبھی ان پر criticism کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو ہے اور سنہ جاوید کو بطور ایک senior journalist میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ اگر اس طرح سے کچھ ان سے ہوا ہے بھول چک ہوئی ہے تو وہ اس سے اپنے ساتھی ہیں ان سے معذرت کر لیں بلکل اور بڑا آسان سا یہ راست تاہر ساب اگر وہ معذرت کر بھی لیتی اور اگر وہ بات نہ کہ ایک ریسپیکٹ کا element ضرور رکھنا چاہیے آپ کھیں پہ کام کر رہے ہیں تو بہت شکریہ وقت دینے تگو کرنے کے لیے اب ایک break لیتا بریک ویلکم بیک اب بات کریں گے ذرا اس چیز جو کہ مجھے تو پسند نہیں پاتا نہیں جو سامنے بیٹھے لوگ ہیں یعنی جو کیمرے کے اس پار بیٹھے لوگ ہیں اور جو سپیشلی بچے ہیں انہیں پسند ہے یعنی میٹس کی میں بات کریں چودہ مارچ آج دنیا بھر میں ریاضی کا دن منایا جا ریاضی ایک دلچس اور میں ایڈ کر دیتی ہوں مشکل مضمون ہے مگر کچھ طلبہ کو یہ نہائیت زیادہ مشکل لگتا اور کچھ کو بہت زیادہ آسان لگتا ہے ماتھمیٹکس کے موجودہ دور میں اس سبجکٹ کی کتنی اہمیت ہیں اور بچے اس سے پہلے تو ایک بچوں سوال کہ بچپر میں آپ کو میٹس پسند تھا پہلے بسم اللہ الرحمن رحیم میں کریکشن کر دوں میں چیئرمین میٹھمیٹس نہیں ہوں دین فیکلٹی آف سائنس ہوں چیئرمین پہلے تھا سر میں معذر جا دیں تینک تینک تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ پائی ڈے یا انٹرنیشن میٹھمیٹس ڈے ہے کیا اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں پائی بیسیکلی ریشو ہے سرکم فیرنس آف سرکل یعنی سرکل کا جو لینیر ڈیسٹنس ہوتا ہے اس کو اگر سرکل ویلون آبجیکٹ ہے اس کے اگر لینیر شیپ کو میر کریں اس کا ڈیسٹنس اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اس کے ڈیامیٹر سے تو جو ایک کانسٹن نمبر آتا ہے 3.14 approximately تو بیسیکلی 14th مارچ وہاں سے جنریٹ ہوا ہے یعنی 3 کو عام طور پہ باہر کی دنیا میں پہلے ڈے ڈالتے ہیں سو 3 وہاں سے آگیا اور 14th I mean 3 3 منتھ ہے اور 14th مارچ ڈے آگیا سو وہاں سے آجین ہوتا ہے 14th مارچ اور اس کو 2019 میں یونیسکو نے اپنی 40th سیشن میں اس کو انٹرنشل ڈے اف ماتھمیٹس دیکلیر کیا اور اتفاق سے یہ 14th مارچ آئنسٹین کا برھتے بھی ہے جو کے ویلنون فیزیسٹ ہیں جنہوں نے جنرل تھیوری آف ریلٹیوٹی ڈیویلپ کی اور اسے جس کو کہ سکتے ہیں کہ آج ابزرویشن کے قریب ہے وہ ڈیویلپ ہوا اب آپ کے سوال کی طرف کے بچے اس سے کیوں بھاگتے ہیں بیسیکلی اس میں دو تین چیزیں ہیں جب ہم نیومیریکس کی بات کرتے ہیں تو پھر تو بھاگنے والا کام ہوتا اس لیے کہ جسٹ فارمولے ہوتے ہیں کہ آپ ایڈ اپ کر رہے ہیں سب ٹیکٹ کر رہے ہیں ڈیویان کر رہے ہیں اصل میں بھاگنے والا کام تب ہوتا ہے جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو اگر آپ جو ہماری سکول ایڈوکیشن ہے اس میں دیکھے تو کچھ جگہوں میں فار ایجابرہ آتا ہے ایلجابرہ میں تھیورمز آتے ہیں اور تھیورم میں جیومیٹری کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں اس سے ہیلپ لیتے ہیں جو کہ جس کی مختلف اپلیکیشن ہیں تو بچے عام طور میں وہاں سے زیادہ گھبراتے ہیں صحیح ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ بچوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیویلپ ہو بیکیز یہ ایک برین ایک سیز ہو جتنے ہم ڈیویلپ کانٹریز دیکھیں وہاں پر میٹس کی حوالے سے بچوں کو بہت زیادہ ٹرین کیا جاتا لیکن پاکستان میں آگئے انوئی بچے بھاگتے ہیں تو کیا ایسا کیا جاتا سکتا کہ بچوں کا انٹرسٹ ہم ڈیویلپ کر سکتے کیونکہ میٹھمیٹک آپ یوں کہلیجے ابسٹریکٹ سبجیکٹ ہے اگر ہم جو ٹیچر پڑھانے والا ہے اس کو ذرا سا پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کو جوڑے تو پھر شاید آسان ہو جائے اور بچوں کو سمجھ آئے کہ یہ باقی اس کا استعمال ہے جو کہ آج کل واقعی نہ صرف پریکٹیکل لائف میں بلکہ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں اس میں اس کا استعمال ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پریکٹیکل انٹریسٹ ڈیویلپ ہوگا لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہ میٹس کے تیجر بہت سخت ہوتے ہیں جس کی بچے بھاگتے ہیں کہ میٹس کے تیجر بہت سے اس کو کہا بھی جاتا ہے اس لیے کہ اس میں سمپل آپ کیلکولیشن ہی کرتے ہیں آؤٹپٹ بظاہر نظر نہیں آتا آؤٹپٹ اس وقت آتا ہے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی چیز پر گھر کا محل بھی 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 بچوں کو تیار کر لیتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں میں نے ابھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ انگریزی سیکھ لوں انگریزی پڑھ لوں انگریزی بولو گے تو اچھی جگہ پہ اٹھنا بیٹھنا بھی تمہارا اچھا ہو جائے گا تو گھر کا محول اور والدین کا انٹرسٹ بھی زیادہ میٹر کرتا ہے میجورٹی والدین کا انٹرسٹ واقعی نہیں ہوتا بلکہ میری پچھلے دنوں ہمارے چیخ افداروی سٹاف سے بات چیت ہوئی گفشپ ہوئی تو وہ بھی واقعی وہ کہتے میرا میتھمٹس بہت برا تھا گھر میں بھی بہت پریشانی ہوتی ہے بلکہ لوگ ٹویشن پہ لگا دیتے سویشن سر میں بچمال میں کوشش کی تھی رتہ مار لوں میٹس لیکن میٹس ایسا سبجیکٹ ہے میٹس مار کھانی بڑھو سکی پڑھ لو بیر چکیے ڈاک ساب موجود گفتگو کہہ رہے تھے اور میٹس دماغ لگا کے پڑھ کریں آپ سمجھا کریں سمجھیں کہ سمجھ ویلکم بیک بچوں کی بات کرتے ہیں پانچ بین جماعت کے بچے انگلیش اردو یا مقامی زبان میں لکھا جملہ پڑھنے کے علاوہ دو ہندسوں کو تقسیم کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں ادارہ تعلیم اگاہی کی سووے ریپورٹ میں ہوش ٹوبا حقائق سامنے آئے ہیں ساتھ ہی اینکر رمیز احمد کی طرف چل سے پہلے پنجاب اور آزاد کشمیر کے بچے بڑے پڑھا کو نکلے سروے ریپورٹ کے مطابق انگریزی پڑھنے میں آزاد کشمیر کے بچوں کی اشارہ سب سے زیادہ 86 فیصد جب کے دوسرے نمبر پر 33 فیصد انگریز طور پر سنگ کے بچے انگریزی کا جملہ پڑھنے میں بلوکستان سے بھی پیچھے ہیں جہاں 49 فیصد کے مقابلے میں شرعہ 24 فیصد ہے اسی طرح اردو یا مقامی زبانوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی سندھ سب سے پیچھے ہے جہاں بچوں کی شرعہ 40 فیصد ہے پہلے نمبر پر 74 فیصد کے ساتھ اسلام آباد آزاد کشمیر 72 اور 68 فیصد کے ساتھ پنجاب کے بچے تیسوے نمبر پر ہیں بات کریں دو ہنسوں کو تقسیم کرنے کی تو یہاں سندھ بلوچستان سے بازی لے گیا سندھ میں 28 فیصد جب کے بلوچستان میں 26 فیصد بچے ایسے ہیں جو تقسیم کرنا جانتے ہیں سوالے سے بتائیں کس طرح سے areas کو سیلیکٹ کیا گیا کس ایج کے بچے لیے گئے سووے کرنے کا طریقہ ایکار کیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم اینیل status of education report 2010 سے باقاعدہ سروے کرتا ہے اور essentially جو ہمارا فوکس ہے وہ بچوں کی سیکھنے سکھانے کی صلاحیت یں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہم ٹول استعمال کرتے ہیں وہ صرف دوسری جماعت کا ہوتا یعنی دوسری جماعت کی اردو سندھی پشتوں انگریزی اور ارثمیٹک تو یہ واضح ہو چلے کہ بہت ہی بنیادی سا لور پرائیمری کا یہ سروے ہوتا ہے پانچ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں تک جو سامپل ہے ہر ڈسٹرک سے چھے سو گھر لیے جاتے ہیں اور ایک سو باون ڈسٹرک میں یعنی ایک سو باون ازلا میں یہ سروے ہوا یہ سروے کا طریقہ کار ہمارا پاکستان بیورو سٹیسٹک کے ساتھ ملتا دوزر وقت تھا اس کوویٹ میں کہ ستمبر سے لے کر نیویمبر تک سروے ہوا جبکہ زیادہ تر تعداد بچوں کی سکول جا رہی تھی اور کچھ کم کم و بیش سکول بند ہوئے ورنہ سکول کھلے تھے مگر یہ گھروں میں سروے ہوتا ہے یعنی کہ وہ تمام بچے جو سرکاری غیر سرکاری مدارس نون فارمل کسی بھی سکول میں یا کوئی بھی سکول میں بھی نہیں جاتے سکول میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ جو سکول ہوتے ہیں نا ان کی تعلیمی میار کا بڑا ہم کانفلکٹ دیکھتے ہیں اور بڑی اس پر باتیں دیکھتے ہیں تو یہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ دونوں سکول کے بچوں کا ہم یہ سروی دیکھیں جی دونوں کا دیکھا اور یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ تقریبا پانچ ہزار سے زائد سکول تھے اور جو ہم نے دیکھا اس میں گو کہ ہم نے دیکھا کہ پرائیوٹ سکول میں اردو اور انگریزی میں پرائیوٹ سکول سبقت لے گئے گورنمنٹ سے بہت زیادہ نہیں مگر لے گئے مگر جو ارثمیٹک کا میار تھا وہ دونوں ہی کم تھا اور ایک جیسا تھا تو یہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو گیپ پبلک اور پرائیوٹ کا ہے اور میاری ہے کہ اس دوران 2019 سے جگہ میں کمپیر کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کے لرننگ لاؤسز ٹھیک تھاک ہوئے ہیں اردو میں یعنی بنیادی لٹرسی میں اور نیومرسی میں ارثمیٹک میں یہ ہمارے لئے پریشان کن باق ہے ظاہر ہے کہ کئی صوبوں میں علاقوں میں زیادہ میں ہمارے بہت سارے بچے بچیاں آٹ آف سکول ہیں اور لڑکوں کی تعداد آٹ آف سکول کی ان جگہوں پہ کافی ہو گئی ہے اور یہ بہت تشویش بات ہے جب گھروں میں کسم پرسی ہوئی آمدنی پہ نقصان ہوا اور اس میں اضافہ ہوا بہت سارے دھروں میں آمدنی اس طرح نہیں آرہی تھی تو ہو سکتا ہے لڑکوں کو سکول وں پورے پاکستان کو فیڈ جاتی ہیں یہاں کے بچے انگریزی پڑھنے میں بلوچستان سے بھی پیش ہیں یہی ہمارے لئے لمحہی فکر ہے اور کل ہماری پاکستان لرننگ فیسٹیویل اپٹ آباد میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ زبانوں پہ بہت زیادہ پاکستان میں ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا اور مادر ٹنگ کی اوپر مادری زبان میں بچے کتنے سیکھتے ہیں اب سندھ ایک ایسا واحد صوبہ ہے جہاں پہ شروع سے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ سندھی ہے مگر کیا وجہ ہے وہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیا یہ مسئلہ میں ہمارے نوے فیصد صرف پرائمری سکول ہیں اور نوے فیصد پرائمری سکول میں صرف اکتر یا بہتر فیصد ایسے سکول ہیں جہاں پہ صرف ایک یا دو ٹیچر ہیں جب ٹیچر ہی کم ہوں گے چاہے مادری زبان کیوں نہ ہو وہاں پہ تدریس کا طریقہ اور تدریس کا میار کیسے بہتر ہوگا یہ سندھ حکومت بہت کوشش تو کر رہی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ کوشش کرنے پڑے گی اور وسائل بڑھانے پڑیں گے وسائل صرف اس کے لئے ہی کہ ہر چیز وسائل کے بڑھتے ہوئے صرف وہ سیلریز پہ چلتی جائے اور اچھی بات ہے کہ سیلریز بڑھ رہی ہیں مگر اگر کوئی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور میار کی بہتری کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوگے تو اس کا نتیجہ تو یہی سامنے ہوگا اور 2 فیصد 2 فیصد یا 2.4 فیصد بجٹ سے تعلیم نہیں ہو سکتی پاکستان پاکستان میں پچی سے رائٹ تو ایڈوکیشن کونسٹیوشن رائٹ ہے اس کو نانافذ کرنے 12 سال ہو رہے ہیں اور اس کو نانافذ کرنے سے تعلیم نہیں اچھی ہوگی بنیادی حق نہیں ملے گا بچوں کو اور پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا سسٹین بلی بہت وعدے دنیا کے ساتھ کرتے لوگوں کے ساتھ کرتے الیکشن آنے والے اس میں اپنے کنسٹیونٹ کے ساتھ کرتے مگر وہ پورے نہیں ہوں اب تو ایک کورام ہے تعلیم میں اور اس کو کچھ نہ کرنا ہوگا آپ تیرہ فیصد کا فرق پڑا ہے اور یہ بہت بڑا لمائی فکر ہے بہت بڑا لمائی فکر ہے کہ وہی غریب گھر جو ہے جو کے پاس ویسی وسائل نہیں ہے کہ وہ کے پاس اس کے چوئس نہیں وہ کہاں بچوں کو بیجے وہی بچوں کو ٹیوشن پر لگا رہا ہے مگر میں ہیران ہے وہ پاکستان میں ایک امیزنگ فینومن ہمارے سامنے آیا ہے کہ ماں باپ نے ارثار فیملی میمبر نے اٹھا سٹ فیصد بچوں کو بچے یہ کہتے کہ ہمارے سب سے بڑی سپورٹ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملی اب گھر والوں کو سمتھ کہ ان کو اٹینشن ہی دی اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ بلڈنگ بلوک ہے جو سکول اور گھر کا اتنا فاصلہ ہے اس کو ہمیں بریج کرنا ہے ہمیں گھر والوں پر یقین رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے بہت مہنت کری اور اسی طرح ٹیلی سکول نے بھی پی ٹی وی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ہوا کہ ہمارا صبح سے شام ٹی وی چلتا ہے ایڈوکیشن کے پروگرام جو وزارت تعلیم نے شروع کیا 35 فیصد ہمیں مارچ میں دکھائی دیئے اور اب ہمیں وہ 57 فیصد نظر آ رہے ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اسے فائدہ ہو رہا ہے دسٹنس لرننگ سے تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مگر اور ٹیچرز بھی تیس فیصد ٹیچرز بچوں تک پہنچے نہ پہلے پاکستان میں کبھی ٹیچرز گھروں تک نہیں پہنچتے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور بیلا میں بلکل آپ کی بات سن بھی رہی ہوں اور میں اچھی چیز ہے مجھے کوئر چیز سمجھائے گا کہ آپ کی ادارے نے کچھ ریکمینڈیشن بھیجی کیا وفا کو محکمہ تعلیم کو جی بڑا زبردست سروے اور جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں اس میں کچھ حیران کن بھی سب سے اہم اور اولین کہ اپنا بجٹ بڑھائیے اور پچیس اے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن کو سیریس لیجئے یہ کیا طریقہ ہے کہ نا گورنمنٹ جو پاور ہے وہ مانتی نہیں ہے کہ پچیس اے پر عمل درامت ہونا چاہیے حالانکہ لاؤز بن چکے مگر بہت جگہوں پر نوٹیفائی نہیں ہوئے جیسے پنجاب میں اور اسلام آباد تیریٹری میں یہ بہت زیادتی ہے نمبر دو جو کہ ہم نے کہا ہے بجٹ جو ہے وہ دو اشاریہ چار فیصد سے بات نہیں بنتی کم از کم چار فیصد ہونا چاہیے اور پھر بڑھنا چاہیے نمبر تین یہ جو چلتا رہا ہے اس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے ایک نئے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جو کہ گھروں کے اندر سکول وں پیرنٹس کا اور سکول سسٹم کا ہونا چاہیے تاکہ بچے جو بہتر سے بہتر کام کرے نمبر چار جو بہت امپورٹن ہے کہ تیکنالوجی اور دسٹنس لرننگ اور ہائیبریڈ لرننگ نے یقیناً ایک رنگ دکھایا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ کئی جگہوں پہ ہمارے پاس نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی ملتا ہے نہ کچھ ہے تو ہمیں ایک ہائیبریڈ اپروچ سے اپنی ٹیکنالوجی اور ڈسٹنس لرننگ کو بہترین بنانا پڑے گا اس کو ہاتھ نہ چھوڑیں یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم نے کوویڈ میں کیا تھا اور اب آگے نہیں کرنا ہے مگر ٹیچرز کی ایڈیویسی اور ٹیچرز کی تیاری ورک فورس کی تیاری اس کے اوپر پوری نظر سانی کریں کہ وہ کیسے ہوگی کیونکہ آخر میں تو ٹیچر ہی ڈیلیور کرتا ہے والدین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ مل کے مگر ٹیچرز کو اگر جیسے سندھ کا حال دیکھ لیجئے کہ سندھی زبان مادری زبان ہونے کے باوجود پھر بھی لرننگ نہیں ہو رہی حالانکہ بہت ساری کوشش کر رہے اس لیے بہت ضرور لیکن جیسے آپ ٹیچر کی لرننگ کی بات کریں تو ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی سسٹم ہونا چاہیے جس میں ٹیچرز کو بتایا جائے اگر ٹیچر کی لرننگ اتنی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ اگر ٹیچر نے ڈیلیور کنا تو ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے پھر کچھ ایسا بھی سسٹم ہو اب دیکھئے نا یہ بھی ہمیں گورنمنٹ کی مجھے طرف داری کرنی پڑے گی کیونکہ تقریبا چھے لاکھ ٹیچرز کو مایکرو سوفٹ سے انہوں نے اسی پیریٹ میں ماشاءاللہ دیا کہ آپ ڈیسٹنس لرننگ سے بھی اپنی کنٹینیوز پروفیشنل ڈیولپنٹ کر سکتے تو اس کو آگے کیسے چلائیں گے سکول کے اندر حالات ٹیکنالوجی کے کیسے بہتر ہوں گے تھوڑے پیسے سے یعنی انٹرنیٹ مطلب کی سہولت ہے کچھ سکولوں میں مگر وہ سارے کلاسروم میں نہیں ہیں تو گورنمنٹ کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ یہ جو اچھی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کری ہیں اس پیرٹ میں اپنے وسائل سے بھی اور ڈیولپنٹ پارٹنرز کے وسائل سے بھی اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور سسٹم کو ری تھنگ کرنا ہے جہاں پہ بچے بچوں کی جو ایجنسی ہے اور والدین اور گھر والوں کی ایجنسی ہے اس میں یقین کریں اور اسی طرح ٹیچرز کی ایجنسی میں یقین کریں مگر پیسوں کے بغیر اور پچیس ایک نافذ نہ کرے بغیر کوئی ہم آگے نہیں بڑھیں گے اسی طرح سے ہم نے کہ غریب گھروں کو صرف دس فیصد کوریج رورل ایریاز میں مل رہی ہے اب دو ہزار اکیس میں جب ہم نے رورل سروی ایک سو باون دس ٹیسٹرکس کا کیا ہے تو یہاں پہ بڑھ 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 بڑی بات ہے حکومت اچھی طرف چل رہی ہے مگر اس کو ایڈیوکیشن میں کی ٹرانسفورمیشن میں کیسے بدت تبدیل کرنا ہے اس کے ایک چیز ہے جس میں مزید تبدیلی لائے جا سکتی ہے بیالا رزا صاحب دینے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے آپ کا بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو اس کا مستقبل بنے تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ یقینا آگے بڑھے گا تو ایک دفعہ پھر سے ذکر کرتے ہیں چودہ مارچ یعنی آج کے دن کا ماتھمیٹکس دے تو آج ہے لیکن آج پنجاب کلچر ڈے بھی منایا جا رہا ہے جھنگ سے خبر ہے جہاں پر شہری نے اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں کٹھی کی ہوئی ہیں اور پنجاب کی ثقافت کے رنگ اس کمرے سے جھلکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں سما کے نمائندے ارشت خان سے نزید بات کرتے جی ارشت اور اس کوشش میں دو تین مال لگائے اور اللہ پاک کرم سے میرا کمرہ تیار ہوا جو شہری ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ ہماری نئی نسل ہے وہ اس کلچر کو یاد رکھے اور انہوں نے اس دن کو منانے کیلئے بھرپور طریقے سے تیاری بھی کی اور پورا کمرہ پنجابی شکرگڑ کے باہمت طالب علم کی جس نے غربت کو کمزوری بننے نہیں دیا اس نوجوان کا آنچ ورک جو ہے سوالے سے بتائیں گے ہماری نمائندے کاشف جاوید جی کاشف بتائیے ہاں جی بلکل اس وقت میں شکرگڑ اس باہمت نوجوان کے ساتھ موجود ہوں جس نے نہ تو اپنی غربت اور نہ ہی اپنے والد کی مزوری کو اپنے شوق کے آڑے آنے دیا جس کو بھی ایک نظر دیکھا اپنی پینسل کی طاقت سے اس کی ڈرائنگ بنا ڈالی محمد وقاس آٹھمی کلاس کا یہ درائنگ بنانا چھوڑ گیا تھا اور اب میں نے یہ ڈرائنگ بنانا شروع کی ہیں جب محمد وقاس جو بتا رہے تھے اپنے شوق کے بارے میں چلائے جی اب لہور کا رکھ کرتے ہیں لہوریوں کے مزہ پنجاب کی ثقافت کے رنگ ہے جو جلانی پاک میں جالی جشن بہار میلے میں ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اب یہ وہ تمام تر ایکٹیویٹیز آپ گھر بیٹھیں انجوائے کر سکتے ہیں ریپورٹ کے تھو آئیشہ تا کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں میلوں ڈھیلوں کی ثقافت دہرانے کا خوبصورت انداز لہور کے جلانی پارک میں سجا میلہ جشنے بہار جابجان نظر آتے اس کافتی سٹال رنگ بھرنگ ملبوس سات تو کہیں روایتی بھاری بھرکم زیورات میچنگ جوتے بھی سٹال پر دستیاب ہیں اور ذرا رکھ کر یہاں مزہ لیجئے لاہوری خوابوں کا گرما گرم پٹھورے تو کہیں گاؤں کی خاص سغات ساگ اور مکعی کی روٹی چپلی کباب تو کوئلوں پر دہکتی سجی بھی ہر گزرنے والے کو دعوت دے رہی ہے چھوٹی دنیا کی تفریق کے لیے میلے میں خاص جھولوں کا بھی احتمام کیا گیا ہے زندہ دل لاہوری خوشکوار یادوں کے خزانے کو تصاویر کی صورت میں واپس لے کر لوٹ رہے ہیں جشن بہارہ فیسٹیویل جہاں مختلف تہذیبوں کی ثقافت کی اکاسی کر رہا ہے وہی زندہ دل لاہوریوں نے اسے تفریق بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے کامیرمند جواد یہ کے ساتھ آئیشہ آتا ساما لاہور چلیں جی آئیشہ نے تو انجوائی کر لیے اس میلے کو آپ بھی کر سکتے چلیں میلے کو انجوائی کر ہم ملتان کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر ثقافتی اشیاء کو محفوظ لکھنے والی خاتون کا نرالہ انداز ہے اپنے گھر میں مختلف اشیاء کو جمع کر لی ہے اور یہ مختلف ثقافتوں کا حسین امتظار اس گھر کی زینت بنا ہوا ہے رنگوں کا اور خوبصورتیوں کا مجھے بہت شوق تھا میری نیچر میں یہ چیز تھی تو بچپن سے لے کے اب تک مجھے شوق تو بہت تھا مگر جب قدرت نے مواقع دی تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بسات میں رہتے ہوئے اپنی گھر کو خوبصورت بنا گھر میں موجود ترکی سے لے گئے اسلامی فن پارے پینٹنگ اور پاکستان کے چاروں صوبہ کی ثقافت کے رنگ گھر کے ہر کونے کونے میں نظر آتے ہیں باہر سے یا پاکستان سے جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں تو کوشی یہی ہوتی ہے کہ وہاں کی مختلف جو چیز ہے کیونکہ روٹین کی ہر چیز یہاں بھی مل جاتی ہے تو وہ لے آتی خوبصورتی اور دلکشی میں سب سے منفرد گھر کو دی نیسٹ کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹر شگفتہ نے پاکستان اور دنیا بھر کی تہذیبوں کے ثقافتی وڑشے کو اپنے گھر کی آنگن میں محفوظ کر رکھا ہے کیمرمن چودری محبوب کے ساتھ موسی نیلی ساما ملتان چلنج ایک بریک لیتے بریک کے بعد جب حاصل ہوں گے تو کرکٹ کی بات کریں گے ویلکم بیک پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہاں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ فنڈز کی کمی ہے پلاتفارم کی کمی ہے لیکن ٹیلنٹ پورے پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا دیارے غیر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے باڈی بلڈر حسنہ علی کریمی جن کے پاس مسٹر آسٹریلیا دو ہزار بیس کا ٹائٹل موجود ہے حسنین کریمی پڑھنے کے لئے آسٹریلیا گئے تھے اور مسٹر آسٹریلیا کا عزاز جو اپنے نام کر کے وہ وطن واپس آئے باڈی بلڈر حسنین کریمی اس وقت ہما ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے السلام علیکم اللہ شکر آپ کیسے سپورٹس کے حوالے سے کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ سپورٹس بورٹ کے ساتھ انٹچ رہے ہیں تو پلیز اس حوالے سے میں چاہتا ہوں پہلے باتیں یہ بیری جو وزٹ ہے چیمپنشپ کے بعد یہ پہلی بار مجھے باکا ملا بکاوید کی وجہ سے بارڈرز بند تھی تو اس میں کافی لوگوں سے میں ملا تو اوز لکی اناف ٹو ریچ آؤٹ ٹو ڈائرکٹر صاحب اور سارے دوسرے ہائر آفشلز فارم سپورٹس بورٹ تو ان سے جب میں نے یہ باتیں کی اور جو کامن ایشوز ہمارے سپورٹس کی ٹیلنٹ کی ایشوز اور ساری فنڈنگ ایشوز تو مجھے کافی پوزیٹیف چیزوں انہوں نے بتائیں آئی ہوپ کہ جو انہوں نے مجھے بولا ہے اس پہ عمل دانوار درامت بھی ہو جائے تو کافی چیزیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو سالف کریں گے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو ایکسپوزن نہیں ملتا یا وہ کسی اور وجہ سے آگے نہیں آ پاتے اور وہ ساری انہوں نے سسٹمز بتا ایک پلان بتا ہے مجھے جو ساری چیزیں پھر انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کیا چیز اس میں امپلیمنٹ کر سکتے تو ہم ورکنگ انشاءاللہ میں ان کو ایک رپورٹ بنا کے جو میں سمجھتا کہ وہ ہم کے ساتھ شیئر کرنے لگا مرشاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے آپ کوئی بھی پاکستان کا علاقہ اٹھا لیں کوئی بھی جگہ اٹھا لیں آپ کو ہر جگہ ٹیلنٹی بچے بڑے ضرور ملیں گے بٹ فورچنیٹ نہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے نہ ہی فنڈ ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں بھی ہمارے ایک سولہ سالہ نوجوان جو ہے اس نے سنوکر میں اپنا نام بنایا پھر ہم لیاری دیکھیں وہاں پر بچوں کو وہ چیز نہیں مل پاتی جو کہ ملنی چاہیے تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں یہ جو سولہ سال کا بچہ احسن رمضان سولہ سال کے بچے کو نوملی پتہ بھی نہیں ہوتا مجھے کرنا کیا اور اس اور ریڈی ورلڈ چیمپئن میں یہ کہ ہوں گا کہ یہ سوکر سنوکر کی دنیا میں نیکس جھانگر خان بن سکتے ہیں انشاءاللہ سولہ سال کی عمر اس نے نیکس اور اگر سولہ سال کی عمر میں اس نے یہ اچیف کیا تو اور اس کو سپورٹ مل رہے یا ساری چیزیں ہو تو یہ بہت ساری چیز ہو سکتی ہے اور ایسے بے تہاشا جیسے آپ نے ذکر کیا ٹیلنٹ ہے اور میں یہ نہیں کہ بلکل بھی پلیٹ فارم نہیں اگر میں دس پدر سال پہلے کہتا تو بہت صحیح تھا there are associations لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے پاکستان میں ہونا چاہیے اس طرح سے بہت سے چیزیں نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے میکر وی آر ثرائی اللہ کا شکر ہے کہ ایک لہر آگئی ایک ریولویشن آ چکا ہماری بہن ایم ایم فائٹرز ہیں کوئٹا کے اندر ہمارے دوسرے اسلام آماد میں فائٹرز ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے we just need to divert some attention from one specific sport to other sports to پھر مزا گھام نے لے گیا سب کوئی پتہ ہے نام کیا کرکٹ کی بات ہو رہی مجھے کس کس سپانسر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ہمیں سپانسر کی کمی کا سامنا رہا ہے آسٹریلیا میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہیں دیکھیں یہ میرا اپنا ذاتی تھا مجھے کافی لوگوں نے پاکستانی ہماری جوہاں پر کمیونیٹی والے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو یہ بہت ایک سپنسر ہے ساری چیز ہیں ساری چیز ہیں لیٹس نو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیئے تا اس وقت تو وہ میں کر لیا اگر مجھے آگے جو میرے پلانز ہیں ورلڈ چیمپنشپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اگر مجھے کوئی میرا ہاتھ پکڑنے کا مجھے آفر کرے گا تو آب ٹیک اٹھ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک لائف میں چل رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ایسے لیول پر آنا جس آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں اپنی کمیونیٹی کو کریں آپ چاہیے کہ لوگ اسوشییشن حکومت جو بھی آپ کو سپورٹ کریں جس حساب سے بہت ضروری ہوتا ہے پاکستان نے باڈی بیلڈنگ کا فیچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں بہت اچھا فیچر بہت اچھا فیچر ہے اور جس طریقے سے ابھی مجھے کنسنٹ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی ایتھلیٹ سے بہت محبت کرتے اور وہ کچھ شوز لے کے آنے لگے یہاں پہ جو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لیول کے ایک سپوژر دینے لگے اسے بیسنس بھی بہت آئے گا سپونسر آئیں گے ایتھلیٹ آئے گا ٹیورزم بھی بڑھے گا تو فیچر اور پاکستان کے اندر ایک سے ایک بڑی 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 بہت اچھے 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 اپنی بھی سیف دیولیمنٹ پہ کام کرنا چاہیے بلکل بڑی 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 بہت ضروری بات بات اچھا آپ کے جورنی کے حوالے سکر آسٹریلیا آپ گئے کیا پڑھنے گئے تھے اور اگدم سے آپ اس سائیڈ پہ آگئے اگدم سے نہیں آیا پاکستان بچپن سے شوق تھا شوق تھا ڈیفنیٹلی ایکسرسائز کرنے کا پاکستان میں میں کیا کرتا تھا کراچی میں بولو پہلوان کا کھاڑا ہے پولو گراؤن کے پیش وہاں اس سے سٹارٹ کیا تھا اور اچھے اچھے ورک کرتے ہیں بولتے ہیں دیکھو کچھ عجیب صحیح کام کر رہے وہاں پہ کلچر ہے جیسے میں ہوں میں پہ ہوں سیلفیاں کچھاتے ہیں اور آسٹریلیا کچھ سین نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو نیشنل نیویل پہ میں بھی جیت چکا ہوں میں بھی سائیکلس ہوں سپورٹس وہاں پہ ایک ریلیجن چیز کا بھی سٹرکچر ہوتا ہے تو پھر اس میں گروہ ہوتی ہے اب یہاں پہ تو کوئی زیادہ سٹرکچر نہیں دوبارہ میں کہ پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے جو کنٹری اتنے انٹرنیشنل مسئلوں سے آرہا ہے اور اس میں ہم لوگ پرگرس کر رہے ہیں دوسرے سپورٹس میں بھی تو میں صرف باڈی کیا ہو جس کو لوگ عزت دیتے ہو اس کو آپ ہائر کریں اور اس کے بعد جو آپ کوچ کہتا وہ کرے اور پھر اللہ عزت دینے والا ہے اچھا آپ نے کوچ کی بات کی کوچ ٹرینرز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں بھی آپ نے سپورٹس وٹ کے ہائر مینجمنٹ سے ملاقات ہوئے گفتگو آپ کی کیا رہی کیا مشورے ہوئے یا کچھ آگے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں ہمارے کھیلوں کے میدان میں بہتری آرہی ہیں انہوں نے بڑی سیمپل سی اور اچھی بات کی کہ جتنے سارے سپورٹس ہم کوشش کر رہے کہ ان کو جو ایتھلیٹس ہیں وہ کلب لیول کے اوپر اس میں پارٹ لیں جو کلب لیول پر اچھا پرفارم کرے گا کلب ہمیں بتائے کہ یہ ایتھلیٹ اچھا پرفارم کر رہا یا کر رہی ہے پاکستان سپورٹ بورٹ اس کے اوپر کام کرے صحیح اور اس کو سپورٹ کرے گی ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو اپنی کلب کھیلتے ہیں پھر سٹیٹ ٹیم جو آپ پھر 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 ٹیم اچھا حسین ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں سپیشلی اگر دیکھ رہے ہیں اب اچھی بات بھی کیونکہ تفریح بھی ہے اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہمارے ملک میں واپس ہے جس کو اپریشیئیٹ بھی کرنا چیئے بچ جو باقی کھیل ہیں عوام کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا اگدماد ہو سکتے ہیں دیکھیں محلے محلے میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان کرکٹ خیرتہ میں نظر آ رہا بلکل جو انسان دیکھتا وہ ہی کرتا ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھا ہم نے بھی کرکٹ ہی دیکھا تھا اور دوسری تو چیز ہی دیکھیں کرکٹ کی بات ہے میں کرکٹ کی اگینس نہیں ہوں اٹینشن جو زیادہ سے زیادہ دوسرے سپورٹ اس کے مواقع لوگوں کو دیں اگر آپ نے سٹیڈیم بنا رہے کرکٹ کی گراؤنڈ تو آپ سوکر کی فیل بنا آپ سنوکر کی کلب بنا اور ساری چیزیں جتنی زیادہ لوگوں کو فیسلیٹی ہوگی تو ہمارے جو ٹیلنٹ ہو ڈیوائید ہر جگہ رونالڈو ہمیں نظر آتے تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ لیاری میں بہت ٹیلنٹیڈ بچے بیتھے ہیں بٹ انہیں وہ چیز نہیں ملتی کہ انٹرنیشنل بیٹ کر سکیں بلکل کیونکہ دیکھیں ہر بندہ تو نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ٹیلنٹ کی کمی ہوتے بڑھ ریسورس نہیں ہوتے وہ اپنے گھر لوگ پیٹ پورا کرے گا یا جا کر کر اس situation کے اندر آپ جو لوکل سطح پر کلب ہوتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے پر پاس اوپر آتی صحیح جو لوگ باڈی بلڈنگ کرنا چاہرہے انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے کیا کریں مشورہ میں یہی دوں گا کہ جیسے میں نے feel کیا مجھے کافی لوگ کہ آپ باڈی بلڈر کی ایک نہیں کرتے اور چوڑا بندہ باڈی شوڑی بنی باڈی بلڈر ہے نہیں دیکھیں پہلے تو آپ کو سب سے زیادہ فوکس یہ کرنا کہ کریکٹر بھی کیونکہ مسل بلڈ کرنا ہے کھانا پینا ہے ڈائیٹ وغیرہ ساری چیزیں ایک اچھا ریزنیبل کوچ ہائر کریں اور بس جو کوچ اس کی بات مان اور جس میک یور کنٹری اور فیملی پراؤڈ سابر جیسے سیندرہ شکریہ وقت دینے گفتگو کرنے کیلئے تو جناب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کے تک کرکٹ کی تو کراچی میں جاری ٹیسٹ میں پاکستان کے خلاف آسٹیل وی ٹیم نے پہلی اننگز 556 رنز بنا کر دکھلے کر دی ہے اپنا رثمان خاجہ 107 رنز بنا کر نمائے رہے ایلکس نے 93 اور آسٹیل وی ٹیم نے پہلے اننگز 556 رنز پہ دکھلے کر دی ہے اور یہ بیچ کی صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کس کھلاڑی نے کتنا رنز سکور کیا ہے پاکستانی کھلاڑی ہوں یا پھر جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں خواتین کے حوالے سے بات کریں گے تو آئی سی سی وومن وارڈ کپ میں پاکستان وومن ٹیم کو مسلسل چوتھی شکست کا سامنا رہا ہے بنگلہ دیش کی وومن ٹیم نے نو رنز سے ہرا دیا ہے دو سو پینتیس رنز کے تاکو میں قومی وومن ٹیم دو سو پچیس رنز بنا سکی ہے صدرہ امین کی سنچری رائے گا چلی گئی ہے صدرہ امین نے 104 رنز اور ناہیدہ خان نے 43 رنز سکور کی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عدیل اظہر نے عدیل بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور گوڈ مارننگ اگر میں سب سے پہلے ومن کرکٹ ٹیم کی بات کروں تو اچھی نہیں رہی کردی کیا کیوں ہماری خواتین پلیئرز اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہیں نہیں کھیل پاتی بات اچھ بات میں ڈا ڈا بات اور میں سبوہ ڈا ڈا رہا تھا امرез اگر ڈا 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 آ ڈا 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 اس سے چاہتا ہے یہ میرے لئے قابلے قبول نہیں ہونا چاہیے اس سے پاکستان کرکٹی کے بارے چاہیے پاکستان کرکٹوٹوں نے ایک بھی پاسیا ہے یہ مجھے کچھ ہے ہماری گرہ سوٹک ہے وہ درجانوں مجھے کچھ ہے ویمال وکب میں ہم ایک مجھے کچھ نہیں جیتے ہیں کچھ مجھے کچھ پاکستان کرکٹ کے ساتھ اور اس کو اب ہمیں سیرس تجھے نہ پڑے گا بکہ زیادہ پیوپل آرنا ووچنگ دا فاک کہ ہم ایک پرائم ٹائم شو میں مارننگ میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں میرا جو اپنا شو ہے ریڈیو کا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں آن شام میں ہم گیم سائٹ مچ پہ بات کریں گے there is something wrong with Pakistan cricket team mentally وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ target chase کر پائیں and chasing 235 was not a big deal اور وہ بھی بنگلہ دیش کی بہت ہی moderate سی balling کے against I think I think بہت بہت سیریلس پرابلم ہے پاکستان women's cricket needs a fresher look now صحیح اچھا عدیل اسی پر ایک اور comment مجھے دیجئے گا کہ آپ کہیں 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 کوئی مسئلہ ہے آپ کی نظر میں کیا مسئلہ ہے selection میں management میں میدان کے میدان میں اترتے ہوئے جو strategy اپنا ہی جاتی ہے اس میں performance کیا مسئلہ ہے pressure آ جاتا ہے آپ کی نظر میں بھی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا ہماری women team کے اندر دیکھیں جو جتی میں نے ابھی matches یہ follow کی ہیں جارے نیوزرلینڈ کے matches بہت early in the morning start ہوتے ہیں so you normally pick the game up second inning میں جا کے اس کو pick کر رہے ہوتے ہیں how we are chasing these totals ہم جس طرح chase کر رہے ہیں یعنی میں اس وقت ریڈیو شو میں live تھا جس وقت پاکستان کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اور ہمارے شاید کوئی سو کے قریب سکورتے اور اسی وقت آپ یہ چیز محسوس کر سکتے تھے کہ these women are having difficulty in rotating the strike اس target کو جو کہ moderate سا ساڑھے چار رن کا target تھا وہ آپ نے within a space of 45 minutes to an hour پندرہ یا بیس اور کے ایک پیچ میں آپ نے اس کو ساڑھے چھے بنتا واہ دیکھ لیا ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ ہماری جو women cricketers ہیں batters جو ہیں وہ زیادہ چھکے چھوکے نہیں مار سکتے ان کی game single اور double کی ہوتی ہے تو ہر match میں ساؤٹ ایفریکہ کے خلاف match میں ایسا ہوا انڈیا کے match میں ایسا ہوا اور ناؤ بنگلہ دیش کے match میں ایسا ہوا کہ وہ جو middle over میں ہم کو strike کو rotate کرنا ہوتا ہے ہم اس میں fail ہو رہے ہیں بہت ساری باقی باتیں ہیں talent نہیں آرہا یہ نہیں آرہا اس کی جگہ i think this is the area middle over that's where we are losing the game ٹھیک ہے اب عدیل ذرا ہم جو کراچی میں ہو رہے ہیں test match اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے لیے یہ پچ کتنی کار آرامد رہے گی آپ کی نظر میں بیکیز ہم نے دیکھا 556 پہ declare کر دیا اور ابھی بھی کافی time گزر چکا ہے جو اس وقت جو ہماری ٹیم کھیل بھی رہی ہے اس کی performance اور جو یہ پچھا ہے کراچی کی وہ کتنی زیادہ سود مند رہے گی ہمارے پریئرز کے لیے دیکھیں australia نے ایک چیز تو انشور کر لی ہے اب اس کراچی ٹیسٹ میں کہ they are not going to bat again وہ دوبارہ batting جو ہے وہ نہیں کرنے والے ہیں most probably they are اب پاکستانی دو دفعہ batting کرتا ہوا یہاں پر نظر آرہا ہے یا australia آیا ابھی تو شاید آخری session اگر پاکستانی batting click کر جاتی ہے میں نے ابھی جو پہلے session کا تقریبا کوئی آدھے گھنٹے کا کھیل دیکھا ابھی before coming on air اس وکیٹ میں ابھی تک کوئی as such کوئی پریشان کن چیز نظر نہیں آرہی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ آخری وکیٹ ہے دسویں وکیٹ کی partnership ہی australia نے اس میں 50 plus جو ہے وہ cross کیا ہے fat commis ان کے کپتان 34 run پر not out گیا ہے تین چھکے انہوں نے اپنی inning میں مارے کوئی اس وکیٹ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان اگر اس match میں خدا نہ خاص تھا ایک مشکل position میں آتا ہے تو ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطی ہماری اپنی کوتائیاں ہوں گی اگر آپ اس سے پوچھیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پاس اس طرح کی batting line up ہے especially جو ہماری batting کی core ہے جس میں ازر علی بابر آزم شامل ہیں جس میں فواد عالم شامل ہیں اور رزوان شامل ہیں یہ اس caliber کے اس level کے batsmen ہے کہ یہ دو دن آرام سے کھیل سکتے ہیں however however the most important thing جو یہاں پہ میں I think کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں پاکستان کو positive cricket کھیلنی پڑے گی خدا کے لیے defensive cricket نہیں کھیلے گا the moment ہم defensive shell میں جائیں گے ڈیڑھ پونے دو رنس پر over میں آئیں گے پاکستان is going to lose this match we need to understand اپنی natural game کھیلنی ہے 3.30 پہ لے کر چلیں بہت بہت time پڑا ہوا ہے اس match میں لیکن please negative cricket نہ کھیلیں otherwise we in 3 میں lose this game صحیح چھیک عدیل بہت شکریہ سپورٹس اینالیسٹ عدیل ازارمتے گفتگو کر رہے تھے ابھی ایک break لیتے ہیں break کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us welcome back اندیکھا پاکستان کی بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے سنوائیں گے بندروں کی کہانی جو کھانا حاصل کرنے کے لیے بہت سادہ مشرقت کرتے ہیں ہم بندروں نے الگ الگ گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں اور یہ بندر ایسے ہیں کہ انسان بھی ان سے ڈگتے ہیں تو یہ بندر کون سے ہیں کیا کرتے ہیں یہ آجہ دیکھتے ہیں مارگلہ میں بندروں کا یہ جھن حملہ کرنے جا رہا ہے بدماش بندر یہ بدماش بندر کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتی ہے بندروں کے چھے سے آٹھ گینگز نے یہاں اپنے علاقے پانٹے ہوئے ہیں کھانا نہ ملے تو دس سے بارہ بندروں کا گروہ گھروں میں بھی گھس جاتا ہے جو باہر سے آتے ہیں لوگ ان کو ادھر چیزیں ڈالتے ہیں ادھر ہمارے گھر ہیں یہ بچوں کو باہر نہیں کھیلنے دیتے بچوں کو بیتانگ کرتے ہیں اور کھانا میں نہیں باہر کھانے دیتے اگر کمیمار آگا تو پھر ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کھانا وغیرہ کھانا ہوتا تو ایک بندر اوپر کھڑا ہونا تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی چیز اٹھا لیتے ہیں اس سڑک پر لوگ بندروں کو کھانا ڈالتے ہیں لیکن جب دوسرے گینگ کو کچھ نہ ملے تو وہ ناک میں دم کر سکتے ہیں ان کی پہچان مشکل ہے کون دوست ہے کون ڈاکو ناظرین یہ بھوک ہی ہے جس نے ان بندروں کو بدماش بنا دیا ہے بندر گھنٹوں تک ای سیون سیکٹر میں گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر سرگنا کے ایک سگنل پر سب دوڑ پڑتے ہیں لوٹ مار میں کچھ خیال نہیں رکھا جاتا بندروں کے بچے بھوڑے نار اور مادہ سب ایک ہو جاتے ہیں پانی والے بائر اوپر چھت پر جو جو چیزیں لگیں ان کو اکثر ڈیلی توڑ جاتے ہیں لوگوں نے وائرز لگائیں وائرز کے اوپر الیکٹرک وائرز بھی لگائیں لگا اس سے اوپر سے یہ تو آج اتنی انچی تو ہے نہیں تو یہ گاڑیوں کا بھی نقصان کرتے ہیں دو دو ساری گاڑیوں پر سکریچ ڈال جاتے ہیں کبھی کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ جاتے ہیں بزماشوں کو بھگانے کے لیے ان گھر والوں کے پاس ڈنڈے اور گھولیل ہیں لیکن حملہ آور جب زیادہ ہوں تو کھانا اور خود کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے ریسکیو والوں نے بھی ان بندروں کی گرفتاری شروع کر دی ہے ہم نے تقریبا پچھلے ایک سال سے بارہ سے پندرہ منکیز جو ہیں جو پرابلمیٹک منکیز ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور یہاں پر اپنے ریسکیو ریہیبیلیٹیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے بیسیکلی وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ جس لائے گا اگر آپ پنجرے کے اندر بھی دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ فریسٹریٹیڈ منکیز ہوتے ہیں ای سیون کے اس علاقے میں شہری پریشان ہیں کہ وہ بندروں کی حدود میں گھسے ہیں یا پھر بندر اپنی حدود سے نکل گئے یہاں بندر اور انسانوں کی جنگ جاری ہے منکی گینگ کا ڈر لگا رہتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد تو یہ بدماش بندروں کی کہانی ہم نے آپ کو سنائے بھی اور دکھائے بھی اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے کتاب کو پہنچا کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے بہت سی باتیں کریں گے تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ